بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ اشراح کی فضلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجت کی طرف ایک مرتبہ جہاد کے لئے لشکر بھیجا جو بہت ہی جلدی واپس لوٹ آیا اور ساتھ ہی بہت سارا مالِ غنیمت لے کر آیا لوگوں کو بڑا تاجب ہوا کہ اتنی ذرا سی مدت میں ایسی بڑی کامیابی اور مال و دولت کے ساتھ واپس آ گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو میں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت اور دولت کا مانے والی جماعت بتاؤں یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت میں شریف ہوں اور آفتاب نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے رہے ہیں آفتاب نکلنے کے بعد جب مقروح وقت جو تقریباً بیس منٹ رہتا ہے نکل جائیں تو دو رکعت اشراح کی نماز پڑھیں یہ لوگ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کا مانے والے ہیں حضرت شکیخ بلکی رحمت اللہ علیہ مشہون صوفی اور بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے پانچ جس تلاش کی ان کو پانچ جگہ پایا نمبر ایک روزی کی برکت چاش کی نماز میں ملی نمبر دو خبر کی روشنی تحجد کی نماز میں ملی نمبر تین منکن نقر کے سوال جواب کا طلب کیا تو اس کو خیرات میں پایا اور نمبر چار پلسیرات کا سہولت سے پار ہونا روزہ اور صدقے میں پایا اور نمبر پانچ عرش کا سایہ خلوت میں پایا حدیث کی کتاب میں نماز کے بارے میں بہت ہی تاقید اور بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں ان سب کا احترق کرنا مشکل ہیں تبرکن چند حدیث کا صرف ترجمہ لکھا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جلل شانو نے میری عمت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور خیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈروں مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ زیادہ نماز میں پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے اشراح کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ حبی حمدی سبحان اللہ حبی حمدی کا ونشد اللہ الہ اللہ انتا نستغفیر کا واتو بلے جو بھائی چانل پہ نے پہلی مرتبہ ان چال کو مہربانی فرمہ سبسکرائب کر لیجئے موسیقی